السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو اس دنیا میں بہت سے ایسے جاندار پائے جاتے ہیں جو اپنی ذہانت کے وجہ سے مشہور ہوتے ہیں اگر ہم ان جانداروں کی بات کریں تو ان میں کوئے، ڈالفنز اور بندر وغیرہ شامل ہیں لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ اکٹوپس جو ہوتا ہے وہ اپنی ذہانت کے وجہ سے اتنا مشہور ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو اکٹوپس بلا شبہ دنیا کے ذہین ترین اور سمارٹ غیر انسانی جانداروں میں سے ایک جاندار ہے جو کہ ریو کیوب کو حل کرنے سے لے کر فوٹبال ورڈ کپ میں کام یا پیشن گویاں کرنے تک جیسے ہیران کن کام سر انجام دے چکی ہیں یہ سمندری مولسکنز کے خاندان سیفیلو پورٹ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے مزید ارکان میں کٹلفش اور سکوٹ شامل ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک پچاس پونٹ کا اکٹوپس صرف دو انچ کے سراخ میں سمار سکتا ہے اور وہ یہ سب تب انجام دیتا ہے جب اس کی چونچ اس میں سے پھنس جائے وہ یہ سب اپنے نوے فیصد مسل پر مستمل جسم کی وجہ سے کر باتے ہیں ان کا صرف دس فیصد جسم مسل کے علاوہ دوسرے اضلات پر مستمل ہوتا ہے اکٹوپس اپنے کندوں کی مدد سے چیزوں کو چک سکتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے یہ کندے کھو جائیں یعنی ٹوٹ جائیں یا کسی جاندار کا شکار ہو جائیں تو اکٹوپس دوبارہ ان کو اگانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں یہ زہر رکھتے ہیں اور اپنی رنگت اور ظاہری حالت کو بدل بھی سکتے ہیں اکٹوپس کے سب سے حران کن بات یہ ہے کہ یہ تین دل، نیلا خون، آٹھ ٹانگیں اور نو دماغ رکھتے ہیں یہ تین دل کیوں رکھتے ہیں؟ یہ کافی پیچیدہ سوال ہے انسانوں سے ایک دل کا درد تو پرداش نہیں ہو پاتا تو اکٹوپس بیق وقت تین دل کیسے کنٹرول کر پاتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تین میں سے دو دل برانکیل دل جو کہ تیسرے دل سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اکٹوپس کے گلز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور اکسیجن کی کمی والے خونز کو گلز کی طرف بیجتے ہیں جہاں وہ اکسیجن حاصل کرتے ہیں اور پھر یہ خون تیسرے بڑے دل سٹیمیٹک دل کی طرف گردش کرتا ہے جو کہ اکسیجن والا خون پورے جسم کو ٹرانسفر کرتا ہے گو کہ یہ تین دل ایک انسانی دل جتنا کام ہی کرتے ہیں جبکہ اکٹوپس کا خون ایک کیمیکل ہیموسائنین کی وجہ سے نیلہ نظر آتا ہے یہ ہیموسائنین سردحالات میں ہیمو گلوبیڈ سے بہتر پرفارم کرتی ہے اس کی وجہ سے سمندری بحول میں بہترین طریقے سے ایڈجسٹ ہو باتے ہیں یہ جانتا اگر ہم اکٹوپس کے نروس سسٹم کی بات کریں تو اس کا نروس سسٹم ایک مرکزی دماغ اور ہر کندے کے ساتھ چھوٹے دماغ یا پھر گینگلیونز پر مشتمل ہوتا ہے یہ گینگلیونز کندوں کو حرکت دینے میں مدد کرتے ہیں انہی گینگلیونز کی بدولت اکٹوپس اپنے کندوں کی مدد سے چیزوں کو چک بھی سکتے ہیں اور دماغ سے ہدایات پائے بغیر کندوں کو حرکت بھی دے سکتے ہیں ایک عام اکٹوپس پچاس ملین نیورونز رکھتا ہے جبکہ وہی انسانی دماغ سو ارب نیورونز کا ملاب ہوتا ہے لیکن اکٹوپس کے نیورونز کی رینج ایک کتے کے برابر ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کے دماغ کی پرفومنس ممالیہ جانداروں سے کم ہوتی ہے جبکہ ان کے بہامی مقابلے سے قطع نظر پریدے چھوٹا مگر زیادہ دیز دماغ رکھتے ہیں ویسے بھی انٹیلیجنس کو متجن کرنے کا کوئی خاص پیمانہ نہیں ہے پھر بھی اکٹوپس اپنے آپ کو آئنسٹائن ثابت کیے بغیر لیبارٹری میں مختلف دہانے سے برپور کام سر انجام دے چکی ہیں جن میں ایک انعام کے حصول کے لیے بہترین راہ چننے سے لے کر دو ایک جیسے محولوں میں فرق کرنے کی جیسے کام شامل ہیں اگر آپ میں ایک مچھلی کو بند جگہ میں قید کرے گے تو اس کو کچھ علم نہیں ہوگا مگر اکٹوپس اپنے ارد گرد کا علم رکھتے ہیں اور اس کے مطابق ریاکٹ کرتے ہیں اوکلین کے ایک ایک اکویریم کے اکٹوپس کو تصویریں کھنچا بھی سکایا گیا اس سب کے علاوہ اکٹوپس بند جگہوں سے باغ نکلنے میں بھی ماہر ہے اکٹوپس کینابلیسٹ یا پھر آدب خور تو نہیں کہہ سکتے اگر ہم اکٹوپس خور کہیں تو یہ مناسب ہوگا یعنی یہ اپنے ہم نسلوں کو قتل کر کے کھا بھی جاتے ہیں پروٹینز پر مجتمل جسم رکھنے والے یہ ہیران کن جاندار صرف چونچ کو ہی بطورے ہڈی رکھتے ہیں اسی لیے یہ ہیران کن حد تک اپنی شکل یا روپ کو بدل بھی سکتے ہیں اور ہمیں اپنے کرتب دکھا سکتے ہیں دوسر سائنسی جنرل پروگریس ان بائیو فزیکس اینڈ مولیکلر بائیولوجی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ سمندری مخلوق آکٹوپس دراصل ایک دمدار ستارے کے ذریعے زمین پر پہنچا اس انوکی تھیوری میں کہا گیا کہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے جب وائرس، مایکروبز اور چھوٹی چھوٹی زندگیاں تخلیق ہو رہی تھی اسی وقت آکٹوپس کے انٹے انہی تخلیات کے ساتھ ایلیم ذرائع سے زمین تک پہنچے اگرچہ یہ تھیوری متنازع ہے اور سائنس سانوں نے ایک بڑی تداد میں اس سے اتفاق نہیں کیا لیکن پھر بھی یہ سائنس پیپر قابل بحث ہے اس انوکی تحقیق میں یہ تو بتا دیا گیا کہ آکٹوپس شاید خلا سے زمین پر آئے لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ ان جانداروں نے اپنے موجودہ شکل کیسے حاصل کی سمندر میں رہنے والا آکٹوپس جیسے اپنی آٹھ ٹانگوں کی وجہ سے رشت پا بھی کہا جاتا ہے دیکھنے میں ان نقصاندیں نہیں ہیں لیکن اس کے کچھ انواز زہریلی ہوتی ہیں ان میں انسانوں کے لیے زیادہ خطرناگ بلو سپورٹنٹ آکٹوپس ہے یہ جانور زمین کے اولین زہین جانوروں میں شمار کیا جاتے ہیں یعنی جس وقت یہ زمین پر موجود تھے اس وقت ذہانت میں اس کے ہمپلہ دوسرا اور کوئی جانور موجود نہیں تھا آکٹوپس میں ایک خاصہ بڑا دماغ پایا جاتا ہے جس میں نصف عرب دماغی کھلیات موجود ہوتے ہیں ان کے اندر انسانوں سے دس ہزار زائد جین موجود ہوتے ہیں جنہیں یہ اپنے مطابق تبدیل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ آکٹوپس کو کسی جار میں بند کر کے اوپر سے ڈکن لگا دیں تو یہ تھوڑی سی کوشش کر کے اس ڈکن کو باہ آسانی کھول کر ازاد ہو جائے گا اسی طرح یہ ممولی نوعیت کے پذل بھی خل کر سکتے ہیں آکٹوپس کو پالتون جانوروں کی صورت میں بھی رکھا جاتا ہے ایسی صورت میں یہ اپنے مالک کو پہچاننے کی حیان خون صلاحیت رکھتے ہیں آکٹوپس ایک سمندری جبکہ بطورے ماں ایک بہترین کردار کا حامل جانور ہے یہ جب سنگم کرتے ہیں تو ملاب کی تقریباً چالیس دن بعد مادہ آکٹوپس چھوٹے فرٹیلائزڈ انڈوں کو جو کہ مجموعی طور پر دس ہزار سے لے کر ستر ہزار کی تداد تک ہوتی ہیں ان کو چٹانوں کے ساتھ کسی شگاف میں چھپا دیتی ہے جہاں وہ بچے نکلنے کے یعنی تقریباً ایک سو سار دن تک ان کا خیان لگتی ہے وہ انڈوں کی حباظت کو لے کر اس حد تک کیرنگ ہوتی ہے کہ شکار کرنا بھی چھوٹ دیتی ہے اس کا سارا فوکس صرف اپنی اولاد پر ہوتا ہے یہاں تک کہ جب اسے شدید بھوک لگتی ہے تو وہ اپنا سر کسی سخت چیز پر مارنے لگ جاتی ہے تاکہ وہ بھوک کی شدہ سے کہیں اپنے بچوں کو ہی نہ کھا لے تو دوستو یہ تھی آکٹوپس کی کہانی اگر آپ اسی طرح کی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں